جب سے اللہ تبارک تعالی نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے قرآن کہتا ہے منہا اربعتن حرم تو اس وقت سے چار مہینے حرمت والے ہیں احترام والے ہیں تین مہینے ایک ساتھ آتے ہیں ذلقادہ ذلحجہ عام طور سے جس میں حج ہوتا ہے اور قربانیاں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا جو رمضان سے پہلے پہلے آتا ہے تو یہ چار مہینے حرمت والے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ أَنفُسَكُمْ قرآن کہتا ہے کہ اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو تو ظلم نہ کرنے سے مراد ہے اپنے آپ کو گناہ میں نہ ڈالو اور ظلم نہ کرنے سے مراد یہ بھی ہے اس مہینے میں اپنے جسموں پر ظلم نہ کرو یعنی نوحہ نہ کرو اور ایسی حرکتیں نہ کرو کہ اپنے آپ کو مارا جائے اپنے آپ کا نوحہ پیٹا جائے تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو لیکن بہرحال محرم اور خاص طور سے دس محرم اس کی فضیلتیں آتی ہیں عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ دس محرم شہادتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مشہور ہے یقیناً یہ دردناک واقعہ دس محرم کو پیش آیا تھا لیکن محرم کی فضیلت شہادتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے پہلے کے واقعات چلے آتے ہیں چنانچہ سہین روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے دو نجات عطا فرمائی تھی وہ یہی دس محرم تھا اسی طرح اور بے شمار واقعات کا ذکر آتا ہے کہ اس وجہ سے دس محرم کا احتمام ہوتا ہے بلکہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے دس محرم کا روزہ فرض تھا اور ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ ہم اس کا اتنا احتمام کرتے تھے کہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور وہ جب روتے اور بلبلاتے تو ہمیں نے روئی کے کھلونوں سے ان کا دل بہلاتے تھے یہاں تک کہ پھر افتار کا وقت ہو جاتا تھا اتنا احتمام تھا لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی سنیت باقی رہی چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے لیکن اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چلا کہ یہود بھی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات میں امیلی تھی فرعون سے تو اس لیے ہم اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تم سے زیادہ ہم ماننے والے ہیں تو لہٰذا فرمایا کہ اگلے سال ہم یہود کی مخالفت میں دو روزے رکھیں گے نو اور دس یا دس اور گیارہ اس طرح سے رکھیں گے لیکن آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باقی نہیں رہے تو اس ورے سے دو روزے رکھنا مسنون ہے یہود کی مخالفت میں لیکن آج کے زمانے میں علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہود چونکہ آج کے زمانے میں دس محرم کا روزہ نہیں رکھتے تو اس ورے سے اب مخالفت بھی ضروری نہیں رہی یعنی کوئی اگر صف دس محرم کا بھی روزہ رکھ لے تب بھی جائز ہے درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو بہرحال اور اسی دن پھر وہ دردناک واقعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا تھا کہ واقعی کہ جس کے سننے سے جس کے پڑھنے سے اور جس کے بولنے سے ہی ویہا کہ دل جو ہے وہ اوپر کو آ جاتا ہے کلے جاہت میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد اور سگی اولاد جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کا اظہار کیا تھا جن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا تھا ان کے ساتھ امت ایسے کیسے کر سکتی ہے لیکن اللہ جانے ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یزید کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی اس کو جو ہے اس سے دور نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ اگر اس کے حکم سے نہیں ہوا تو اس کی حکومت میں تو ضرور یہ واقعہ پیش آیا اور وہ اس پر راضی تو ضرور رہا اور پھر یہ کہ اگر وہ اس سے ناراض تھا تو پھر کیوں نہ قاتلی نے حسین کو دوبارہ اس نے سزا دی اور قصاص لیا تو لہٰذا برحال یہ سارا ایک اختلافی مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن ہم اس واقعے پر صرف انحصار کرتے ہیں کہ یہ غم والا واقعہ ہے اندوہناک واقعہ ہے اور واقعی جس کا تحمل نہیں کیا جا سکتا ہے اس طرح کا واقعہ ہے لیکن کیا اس واقعے کی وجہ سے کیا اس واقعے کی وجہ سے ہم شریعت کو بدل دیں گے تو ایسا بھی نہیں ہے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نوحہ نہ کیا جائے ماتم نہ منایا جائے اور تین دن سے زیادہ غم کا اظہار نہ کیا جائے تو ہم اس کے بھی پابند ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیانہ راستہ دیا ہے اللہ نے ہمیں امت وسط قرار دیا ہے اعتدال والی امت قرار دیا ہے تو لہٰذا ہم نہ قاتلین حسین کو معاف کریں گے اور نہیں حضرت حسین کی شہادت پر ہمیشہ ماتم مناتے رہیں گے اور محرم میں کوئی نکاح نہ کیا جائے اور کوئی خوشی کی تقریب نہ ہو کوئی میٹھی چیز نہ بنائی جائے ہم ان خرافات سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں تو لہٰذا اعتدال کے ساتھ اعتدال کا نام شریعت ہے اعتدال کا نام اسلام ہے ہم اس کے پابند رہیں گے